جو انہیں کھڑی ڈلوانوں اور چٹانوں پر آسانی سے چڑھنے کی اجازت دیتے ہیں مارخور بنیادی طور پر سبزی خور ہے یہ گاز پتے اور جڑی بوٹی سمیت مختلف قسم کی پودوں کو کھاتے ہیں یہ تنہا جنویر ہیں سوائے افضائش کے موسم کے جب نر خواتین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کرتے ہیں مارخور کی عبادی کو ریش کے نقصان شکار اور گریلو موشیوں کے ساتھ مسابقت سے خطرہ لاحق ہے تاہم حالیہ برسو میں تحافظ کی کوششوں نے ان کی عبادی کو مستحقم کرنے میں مدد کی ہے اور اب انہیں بین الاقامی یونین فار کنزرویشن آف نیچر کی طرف سے ایک کمزور پر جاتی سمجھا جاتا ہے